بچوں آجوں میں کہانی آپ کو سنانے جاری ہوں اس کا نام ہے ابو القاسم کے جوتے بہت دنوں پہلے کی بات ہے کہ بغداد میں ایک سوگت سودا گر رہتا تھا اس کا نام ابو القاسم تھا وہ بہت کنجوز تھا چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے کے مصداق پیسے پر جان دیتا تھا ابو القاسم کے پاس دولت کے ڈھیل لگ گئے وہ روز اپنی دولت گنتا اور خوش ہوتا ابو القاسم دن رات اسی فکر میں لگا رہتا کہ کسی طرح یہ دولت بڑھتی رہی سارے بغداد کو معلوم تھا کہ ابو القاسم امیر آدمی ہے مگر ابو القاسم سب کو یہی بتاتا کہ وہ بہت غریب ہے اور وہ روکھی سوکھی کھاتا ہے اور اس کے کپڑوں میں جگہ جگہ پیوند لگے ہوتے اس کے جوتے ایسے تھے کہ بیکاریوں کے پاس بھی ان سے اچھے جوتے ہوں گے ان جوتوں کی اتنی دفعہ مرمت ہوئی کہ اصل چمڑا غائب ہو گیا اور پیوند ہی پیوند دکھائی دیتے تھے ابو القاسم کے دوست اس سے کہتے میاں تم نے بیکاریوں کو بھی مات دے دی ارے بھئی ان جوتوں کی جان چھوڑو نئے خرید لو ابو القاسم کہتا واہ بھئی ابھی تو یہ چلیں گے ابو القاسم یہی پھٹے پرانے جوتے پہن کر روز بزار جاتا پرانا مال بیچتا نیا خریدتا اور خوب نفع کماتا اس کی دولت بڑھتی ہی جاری تھی ایک روز ابو القاسم نے بہت سی بوتلیں خریدی پھر اس نے بہترین اتر خریدا ابو القاسم بوتلیں اور اتر لے کر گھر آیا اس نے بوتلوں میں اتر بھر لیا اور خوش ہو کر بولا آہا یہ بیچ کر میں خوب پیسے کماؤں گا وہ خوشی سے پھولے نہ سمارا تھا ایک روز اس نے سوچا کیوں نہ کسی شاندار ہمام میں جا کر غسل کر لیا جائے ابو القاسم ہمام میں نہا نہیں گیا تو جوتے باہر رکھ کر چلا گیا اس کے ساتھ ہی شخص ساتھ والے غسل خانے میں چلا گیا اور جوتے اس کے جوتوں کے ساتھ رکھ گیا جب ابو القاسم باہر آیا تو اس نے اپنی جوتوں کے ساتھ ملتے جوتے نئے اور صاف جوتے دیکھے تو وہ خوش ہو گیا کہ واہ اسے تو نئے جوتے مل گئے اور وہ یہ جوتے پہن کر گھار آ گیا دراصل معاملہ یہ ہوا کہ ان دونوں کے ہمام میں جانے کے بعد صفائی کرنے والا آیا اس نے جوتوں کی ترتیب بدل دی اسی طرح ابو القاسم نے کوتوال کے جوتے پہن لیے اور گھر چلا گیا ابو القاسم کے جوتے شہر بھر میں مشہور تھے کوتوال جب باہر نکلا تو اس کے جوتے قائب تھی دوسری جانب کوتوال نے ان جوتوں کو پہچان دیا اور غصے میں آگ بھگولہ ہو گیا اس کے سپائیوں نے ہمام کا چپا چپا چھان مارا مگر جوتے نہ ملے کوتوال نے حکم دیا کہ ابو القاسم کو پکڑ کر فوراں پیش کیا جائے اس کنجوس نے نئے جوتے خریدنے کے بجیے ہمارے جوتے چرالیے سپائیوں نے ابو القاسم کو گرفتار کر لی اور کوتوال کے پاس لے کے کوتوال نے اسے ایک کوتوال نے اسے ایک ہزار روپے جرمانہ کیا ان جوتوں کی وجہ سے ابو القاسم کے سارے بغداد میں بہت بدنامی ہوئی وہ اسے ایک ہزار روپے جرمانہ دینے کا بہت اور اسے ایک ہزار روپے دینے کا بہت صدمہ ہوا اس نے سوچا یہ جوتے منحوس ہیں انہیں کہیں پھینک دیا جائے اس نے گھر آ کر کھڑکی کولی اور جوتوں کو باہر پھینک دیا کھڑکی کے نیچے دریاں بہتا تھا جوتے دریاں میں جا گرے دوسرے دن ایک مچھرے نے دریاں میں جال ڈالا اور جب مچھلیاں پھنس گئیں تو جال باہر نکال لیا مگر یہ کیا جال میں مچھلیوں کے ساتھ ابو القاسم کے جوتے بھی تھے جوتوں کی کیلیں باہر نکلی ہوئی تھیں جن سے مچھرے کا جال جگہ جگہ سے کٹ گیا مچھرے کو بہت غصایا اس نے جوتے اٹھائے اور ابو القاسم کی کھڑکی کے اندر پھینک دیئے کھڑکی کے پاس میز پر اتر کی بوتلیں پڑی تھی جوتے بوتلوں پر گرے خیشیاں فرش پر گر گئیں سارا اتر بہ گیا بے چارہ ابو القاسم سر پکڑ کر بیٹھ گیا اس نے سوچا یہ جوتے سچ مجھ منہوس ہیں انہیں پھینک دینا چاہئے آخر اس کے ذہن میں ترکیبہ یہ خوش ہوا بس یہ ٹھیک رہے گا میں انہیں زمین میں دبا دوں گا ابو القاسم باغ میں گیا اور بڑا سا گڑا کھود کر جوتوں کو زمین میں دبا دیا تفاق سے ایک پڑوسی اس کے باغ سے باہر کی طرف سے گزر رہا تھا تو اس نے چھپ کر یہ سارا ماجرہ دیکھ لیا کہ ابو القاسم زمین میں کچھ دبا رہا ہے پڑوسی دل ہی دل میں کہنے لگا اس کنجوس کو ضرور کوئی خزانہ ملا ہے جب ہی تو زمین کھود رہا ہے اب بھی جا کر وزیر کو بتاتا ہوں پڑوسی نے جا کر وزیر کو بتایا وزیر نے ابو القاسم کو بلائر سے پوچھا کہاں ہے خزانہ ابو القاسم نے کہا حضور کیسا خزانہ میں تو اپنے جوتے زمین میں دبا رہا تھا وزیر بولا بے وکوف کوئی جوتے بھی زمین میں دباتا ہے ضرور تجھے کوئی خزانہ ملا ہے سچ سچ بتاؤ ورنہ ایسی سزا دوں گا جو امد بھر یاد رہے گی ابو القاسم بہت چکا چلایا قسمیں کھائیں مگر وزیر نے ایک نہ مانی اور اسے دس ہزار کا جرمانہ کیا ابو القاسم روتا پیٹتا گھر آیا اب تو یہ جوتے واقعی عذاب بن گئے تھے ان کی وجہ سے اس کا ہزار روپے کا نقصان جو ہو گیا تھا وہ چاہتا تھا کہ انہیں ایسی جگہ پھینکنے کی ضرورت ہے جہاں اسے کوئی نہ دیکھ سکے دوسرے روز ابو القاسم صبح صویرے اٹھا اور شہر سے دور نکل گیا جہاں ایک طلاب تھا ابو القاسم نے جوتوں کو اس طلاب میں پھیک دیا تب تک ان جوتوں کو دیکھتا رہا جب تک وہ جوتے طلاب میں اچھی طرح سے ڈوب نہ گئے اس سے سکہ سانس لیا اور گھر چلایا لیکن وہ طلاب کوئی معمولی طلاب نہ تھا اس طلاب سے ایک پائپ کے ذریعے بغداد کو پانی مجھایا جاتا تھا یہی پانی پورا شہر استعمال کرتا تھا ابو القاسم کے جوتے بہتے بہتے پائپ میں ایسے فسے کہ پائپ کا مو بند ہو گیا اس دن بغداد والوں کو پانی کی ایک بھوننا ملی سارے شہر میں کوہرام مچ گیا بادشاہ کے سپاہی دوڑے دوڑے طلاب پر گئے دو آدمی کشتی میں بیٹھے انہوں نے طلاب کھنگالا تو ان کے ہاتھ جوتے آگئے سپاہی دیکھتے ہی پہچان گئے کہ یہ ابو القاسم کے جوتے ہیں اس دفعہ تو ابو القاسم بچارے کو ایک ماں کی جیل ہو گئی اور ساتھ ہی پندرہ ہزار روپے جرمانہ بھی ہوا ریحان ہونے کے بعد ابو القاسم گیلے جوتے لے کر چھت پر گیا انہیں منڈیر پر رکھ دیا کہ دوب میں سوک جائیں گے تو انہیں جلاؤں گا قسمت کی بات ابو القاسم کے پیچھے پیچھے اس کا کتہ بھی اوپر آ گیا ابو القاسم نے جوتے منڈیر پر رکھے تو کتہ ان سے کھیلنے لگا کھیلتے کھیلتے وہ ایک جوتہ منڈیر سے پھسل گیا نیچے باتشاہ سلامت کی سواری جا رہی تھی جوتہ ٹھیک ان کے سر پر جا کر لگا باتشاہ کے سپائیوں نے جوتہ پہچان لیا ابو القاسم کو گھسیڑتے ہوئے قاضی کے پاس لے گئے اس دفعہ ابو القاسم پر اتنا بھائی جرمانہ ہوا کہ وہ کنگال ہو گیا وہ چیخ کر قاضی سے بھولا جوتوں نے مجھے بہت دکھ دیا ہے میں تباہ ہو گیا ہوں ان کی وجہ سے میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر جوتے پھر کوئی گڑ بڑ کریں تو اس کا الزام مجھے نہ دیا جائے اس پر کسی بھوت پرید کا ساہہ ہے قاضی نے ابو القاسم کی درخواست منظور کر لی اور ابو القاسم گھر آ گیا اب وہ غریب تو ہو گیا تھا لیکن اسے اکل آ گئی تھی اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ نئے جوتے خرید لیے